بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود بسرہ، شوک نوید پنسوتا، میاں احمد نواز سکھیرہ، میاں عرفان اللہ سکھیرہ، برگیڈیر ایوب سکھیرہ، سابق منسٹر امان اللہ دریشک نے شرکت کی اور دکھتر اسماعیل کی خانہ آبادی کے لیے دعائیں بھی کی شرک پر شریف ٹی ایچ کی اسپتال میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے جوڑا پکڑا گیا انتظامیاں بے خبر اوباش کا ساتھیوں سے مل کر ویڈیو بنانے والے نوجوان پر حملہ تشدد کے بعد موبائل توڑ دیا سیکیروٹی گارڈ روم میں رنگ رلیاں بنانے والا نوجوان پارکنگ سٹینڈ کا ٹھیکے دار نکلا اسپتال کے بند کمروں میں لڑکیوں کے دھندے میں انتظامیاں ملوے سی سی ٹی وی کیمرے بھی بند نکلے تحریری درخواست دیں گے تو ہی کاروائی ممکن ہے ایم ایس ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا موقف میاچنہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر ریسکیو ون وان ٹو ٹو ڈاکٹر ایجاز انجم کے زیرے نگرانی ممکن سے علاوہ سینمت میں کے لیے لوئر باری دعا آپ کے نال پر فرضی مشکیں کی گئی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریویڈیو آرزیا نمائندہ پی ڈی ایم ایرفان احمد حمایوں نے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ایجاز انجم کیمرا فرضی مشکوں کا معاینہ کیا مشکوم ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے علاوہ سیول ڈیفنس محکمہ انہار محکمہ صحت لائیو اسٹاک نیوسپل کمیٹری ٹریفک پولیس نے بھی حصہ لیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی جانب سے سلاب زدہ علاقوں میں فسے ہوئے افراد کے ہنگامہ انخلاق کا عملہ مظاہرہ کیا گیا بریفنگ دی گئی ان فرضی مشکوں کا مقصد کشتیوں لائف جیکٹس اور سلاب میں استعمال ہونے والی مشینری کا جائزہ لینا تھا فرضی مشکوں میں زلہ بر کے ریسکیو آفیسرز اور ریسکیو ایل کاروں نے شرکت کی چشتیاں حساس اداروں کی نشان دہی پر انظامیاں کی بڑی کاروائی محکمہ پراک کی ملی بھاگت پر پرائیویٹ تاجر سے سرکاری بربار دانا برامت کاروائی نوائی علاقہ مہتہ جیڈو میں جیڈو میں کی گئی گندم سے بری سیکڑوں بوریاں اور تھیلے برامت کر کے قبضہ میں لے لی گئی انظامیاں نے تاجر کو حراست میں لے کر مقامی پولیس کے حوالے کر دیا بہاولنگر عالمی یومِ ازادی صحافت کے موقع پر پریس کلب بہاولنگر کی جانب سے ازادی صحافت ریلی کا انقاد کسیر تعداد میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کی شرکت مزید تفصیلات جانتے ہیں بہاولنگر سے ہمارے رپورٹر شفیق جوئیہ جی شفیق جی عالمی یومِ ازادی صحافت کے موقع پر بہاولنگر پریس کلب کی جانب سے صدر بہاولنگر پریس کلب محمد احمد چودری چیئرمنٹ شہد نزیر کی زیرے قیادت ازادی صحافت ریلی کا انقاد کیا گیا جس میں کسیر تعداد میں پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ صحافیوں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے بہاولنگر پریس کلب سے رفیق شاہ چوب تک مارج کیا ازادی صحافت ریلی میں بہاولنگر پریس کلب ریجسٹر بہاولنگر کے چیئرمنٹ محمد شہد نزیر صدر محمد احمد چودری میاں سجاد ایدر بٹو شیخ گلاوچو سید لطفل حسن گلانی کامران رومی ڈاکٹر زفر بٹا مدسرت فعل مقصود جویہ ارشد عزید سید کمر رضا شاہ امجد خان شفیق جویہ رفیق رمانی شیخ زبان سید مسود شاہ محمد اجاز اور دیگر شامل تھے اس موقع پر صدر بہاون ایدر پریس کلب محمد احمد چودری چیئرمنٹ شہد نزیر میاں سجاد ایدر بٹو رفیق رمانی ڈاکٹر زفر بٹا اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا یوم ازادی صحافت کا دن منانے کا مقصد ازاد و غیر جانبدار صحافت کی احمدت و فادیت اجاگر کرنے اور اس شعبے سے وابستہ افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے جو تمام طرح کی مشکلات کے باوجود اپنے فرائد حیثن طریقے سے نباتے ہیں صحافیوں نے ہر مشکل حالات میں بھی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو با حیثن نبایا اور کلم کی حرمت کو پامال نہیں انہیں دیا معاشرے کی اصلاح کے لیے صحافیوں کا کردار قلیدی اہمیت کا حمل ہے جی بہت شکریہ شفیق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مزید اپنیٹس کے لیے ہماری ویڈسائن وزید دیجئے www.satluhnews.com موسیقی 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 موسیقی